ہلو فرنس ویلکم تو ایڈوی اسیس یو ایڈوکیشن مینٹر پھرنس اس شاشن میں ہمارا دس شاشن کو ٹاپک رہنے والا ہے اسیسی کوٹا کے اوپر جو بچے ایپی وارڈز ہوتے ہیں جو انشور پرسن کے جو وارڈز ہوتے ہیں جو ان کے بچے ہوتے ہیں آپ سبھی لوگ کی جو نیٹ یو جی کے اقزام ہوگا 2020 کا تھڑ میں کو اس کے بعد جو آپ کی کانسلنگ ایکٹیوٹی ہونے والی جس کے دوار آپ کو ایلارٹمنٹ ملتا ہے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کالجیز میں تو یہ کانسلنگ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کائٹیکریز کی الگ الگ ہوتی ہے کانسلنگ کافی زیادہ کانسلنگ ہوتی ہے ہر سٹیٹ کی اپنی ہوگی کانسلنگ سنٹر جنسٹری کی اپنی جگہ ہوگی دیم histری کی شะتری eyelid husband اسی میں آپ لوگ کی اسے سرنین گھتی ہے حوالی جو آپ اسڈپارمنٹ کے اندر سے آتے ہیں وہ بچے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں Employee State Insurance Corporation اس میں اس کے اندر جو بچے آتے ہیں ان لوگ کی کاؤنسلنگ کی حساب سے ہوگی کیا اس کے امپورنٹ کچھ سٹیٹس ہیں کیا بچوں کو جنرل انسٹیکشنز فالو کرنا ہے دو یا بیس کی کاؤنسلنگ کے لیے ان سب چوبی چیزوں کے لیے آج کے سیشن پر دسکرشن کریں گے تو فرنڈ اس اس آئی سی کوٹا کی کاؤنسلنگ کیسے ہوتی ہے کس پلیٹفارم پہ ہوتی ہے کیا کٹ آف ہوتا ہے کیا نمبر آف سیٹس ہے کیسے ہم کو اس کاؤنسلنگ کے لیے پر پروسید ہونا ہے دو یا بیس میں یہ ساری کاؤنسلنگ کے لیے آج کے سیشن ہے جس کے تھوہ آپ کو پتا چل پائے گا کہ ہم کو اس کاؤنسلنگ میں کسی صاحب سے پروسید کریں کہ ہم ایک سموٹ بیس سے اپنے سکور کے بیسز پر اللہٹمنٹ لے پائیں فرسٹ آف آل اس آئی سی کے اندر کون بچے کاؤنسلنگ کرا سکتے ہیں اس آئی سی کے اندر صرف وہی بچے کاؤنسلنگ کرا سکتے ہیں جو انشورڈ پرسن کے وارڈز ہوں وارڈز یعنی کی جو ان کے بچے ہوں یعنی کی ایسے آپ سمجھ سکتے ہو کہ جو ایمپلائی سٹیٹ انشورنس کوپریشن میں جس کے فادر یا مدر کی جو وہاں پہ انسٹالمنٹ جاتے ہو جو ان کی سیلی سے ان کی جو ویجز سے جو وہاں پہ کس پیمنٹ کرتے ہیں جو اس کے آلیڈی میمبر ہیں ان جن کے پاس اس آئی سی کا کارڈ ہے انہی بچے کو ہی اس کا بینیفیٹ مل سکتا ہے باقی جنرل والے بچے اس کوٹا کے اندر کاؤنسلنگ نہیں کرا سکتے ہیں اس آئی سی کی کاؤنسلنگ کرانے کے لیے آپ کا جو مین ایلیویٹی کارٹیریہ کو پرگرم آکے دیکھتے ہیں تو بات آبیسی بات ہے نیٹ کا میں آپ ایک کٹ آف آپ کا ہونے چاہیے ساتھ میں آپ کے پاس آئی پی سلٹیپکٹ ہونے چاہیے آئی پی وارڈ کا سلٹیپکٹ یعنی کی انشورڈ پرسن کا آپ کے پاس سلٹیپکٹ ہونے چاہیے اگر یہ آپ کے پاس ہے تب ہی آپ اس کٹیگری کے اندر کاؤنسلنگ کرا سکتے ہو تو اب جنرلی سے ہم ڈیٹیلڈ کے اندر آتے ہیں کچھ اس کی ڈیٹیلڈ انفرمیشن دیکھتے ہیں کیسے ہوتی ہے کاؤنسلنگ کیا نمبر آف سیٹس ہیں انڈیا کے اندر ESIC کی جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے جیسے کہ فرنڈز ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ سب ہی اسٹیٹ کی اپنی الگ الگ کاؤنسلنگ ہوگی ہر اسٹیٹ اپنی اپنی کاؤنسلنگ کرائے گا اور ساتھ میں سنٹرل گورمنٹ کی بھی اپنی الگ کاؤنسلنگ ہوتی ہے سنٹرل گورمنٹ سے اپنی الگ الگ کاؤنسلنگ کی کاؤنسلنگ ہوگی سنٹرل گورمنٹ سے جو بھارت کے اندر ہیں ایم یو بی اچھو اس کی کاؤنسلنگ ہوگی دلی مویشتی والے بچوں کی بھی کاؤنسلنگ اسی کے اندر ہوتی ہے اور ساتھ میں آپ کی کاؤنسلنگ ہوتی ہے ESIC کی تو آپ کا جو کاؤنسلنگ کا پلیٹ فارم ہے وہ اس ویب سائٹ کو پر آپ کی کاؤنسلنگ ہوگی کاؤنسلنگ آپ کی میں فیلحال نو کالجز ہیں نائن میڈیکل کالجز ہیں جو ESIC کے اندر آتے ہیں اور ان نو میڈیکل کالجز میں آگر ہم ٹوٹل نمبر آف سیٹس کی بات کرتے ہیں تو فیلحال تین سو سترہ سیٹے ہیں ابھی گورمنٹ کے کافی کوشش شکل لیں سیٹس کو بڑھانے کے لیے الگ الگ سکیم کے تھو نومل کورٹا EWS کورٹا کے اندر کافی سیٹیں بڑھائی گئی تھی seven کالجز اس کے پاس total نمبر آف سیٹس ہوتی ہیں وہ ڈیفینڈ ڈیفینڈ اس میں سے ریشو سے سیٹ نکلتی ہیں با coi بھی اس ایسی کا کالج ہوگا وہ اپنا پندہ پسند سیٹ ڈونٹ کرے گا اور انڈیا کوٹا کو یعنی پندہ پسند سیٹیں اس کی اور انڈیا کوٹا کو جاتی ہیں اس میں سے ایک پورشن آپ کی سیٹ اس آئی سی کی بچوں کے لئے نکلتی ہے اور باکچی کی بچی بھی ریمیننگ سیٹ اسٹیٹ کوٹا پر نکلتی ہے یعنی اسٹیٹ کا بچہ اگر اس آئی سی کی کالیج میں پڑھنا چاہتا ہے تو وہ پڑھ سکتا ہے اگر آپ اس آئی سی کی کالیج میں پڑھائی کرنا چاہتے ہو اور آپ اس آئی سی کی وارڈ نہیں ہو تو آپ اور انڈیا کوٹا کے تھو اس کالیج میں جا کے آپ پڑھائی کر سکتے ہو اس آئی سی کی بچے کو ملے گا جس کے پیرینٹ اس آئی سی کے میمبر ہو ان کے پاس ان کا کارڈ ہو جہاں پہ ان کی پیمنٹ ہوتی ہو اور اس کالیج کو کرانے کے لئے آپ کو انشور پرسن کا کوٹا چاہیے ہوتا ہے تو یہاں پہ ہمیں نمبر آف سیٹس کر دیکھ لیا اب جللی سے سٹوڈنٹ کے اندر ایک کیاوس ہوتا ہے کہ کتے نمبر پہ کیا ہم کو یہاں پہ سیٹ مل سکتی ہے جو دو ایر انیس کی ابھی کاؤنسلنگ ویو اس کی بیسس پہ اگر ہم کٹ آف کو ڈسکشن کریں تو وہاں اس آئی سی کالیج میں ایڈویشن لینے کے لئے ہر ٹائپ کا ریزرویشن پالیسی بھی اپلیکیبل ہے یہاں پہ آپ کا جنرل او بی سی ایش ٹی فیزیکلی ہینڈی کیپ جو ریزرویشن پالیسی ہماری انڈیا کے اندر چل لی ہے وہ ریزرویشن پالیسی اس آئی سی کے اندر بھی ماننے ہیں یہاں پہ بھی یہ اس آئی سی کی ریزرویشن پالیسی چلتی ہے تو جللی سے دیکھتے ہیں کہ دو ایر انیس مندر کس کیٹیگری کے اندر کتنے نمبر تک لاس سیٹ کا ایلاؤٹمنٹ ہوا تھا فرنڈز دھیان دیجئے گا کہ ہم نے بات کری ہے لاس سیٹ یعنی یہ نہیں کہ اتنے نمبر تک آخری بچہ تھا اس وہ تو آپ اسی نمبر کو اپنا کٹ آف لے کے مات چلیئے گا اچھے میڈیکل کالیج تک پہنچنے کے لیے ایک کمفرٹیبل زون میں پہنچنے کے لیے لاس کٹ آف وہ کبھی اپنا ٹارگٹ نہیں بنانا چاہیے لاس کٹ آف سے آپ دس پندہ بیس نمبر اوپر ہی لے کے چلو گے تو آپ سیف زون میں اپنے آپ کو رکھ پاؤ گے تو لاس چیز اگر ہم جنرل میں دیکھتے ہیں تو جنرل میں آپ کا جو لاس ایل آٹمن تھا that was on the number of 474 یس ملکل صحیح سنے آپ نے چار سو چہتر نمبر تک کالیج میں ایڈمیشن ہوا تھا یہ کالیج تھا آپ کا منڈی ہیمانچل پردیش کا میڈیکل کالیج جس کا نام ہے شریلال بہادر شاسی میڈیکل کالیج یہاں پہ 474 تک ہوا تھا سب سے ہائیس جو کٹ آف گیا تھا آپ کا وہ گیا تھا ہریانہ کا کٹ آف اور number 2 پہ آپ کے تمیل لادو کا کٹ آف گیا تھا number 3 پہ آپ کا کٹ آف گیا تھا بینگلور کا اور کولم کا کٹ آف گیا تھا اس حساب سے آپ کے ہائیس کٹ آف تھے minimum آپ کا منڈی میں گیا تھا دو کالیج ہی ایسے تھے جن کا کٹ آف پانسو کے نیچے گیا تھا ایک آپ کا کرناٹک کا ESIC میڈیکل کالیج جو گلبرگا کے اندر ہے اور دوسرا منڈی ہی مانچل پردیش کا کالیج تو پانسو کے نیچے نمبر تک allotment ہونے کی چانسز ہیں اگر آپ کو ESIC میں کالیج میں ایڈمیشن چاہیے اور آپ ایک آئی پی وارڈ ہو اور جنرل کٹیگری سے بلانگ کر کے ہیں تو ایٹلیس آپ 500 سے نیچے کا اسپیکٹیشن مت کریں 500 اوپر رہیں گے تو آپ ایک کمفرٹیبل زون میں رہنے کی آپ کے پر چانسز رہیں گے اس کے بعد OBC کٹیگری میں دیکھتے ہیں تو OBC پہ لاشتیرہ 461 تک ہوا تھا تو میں سٹوڈنٹ سے یہ رکمینڈ کروں گا کہ آپ اپنا ٹائگٹ رکھیں اگر کسی ریجن سے پاس دس نمبر آپ کے شورٹ فال بھی ہوتے ہیں اس کے بعد بھی آپ کے پاس کافی اچھا چانس رہے گا OBC کٹیگری کے اندر بھی سیٹ لینے کا اسی کٹیگری میں کافی مارجنیل کٹ آف تھا 278 نمبر تک آپ کو سیٹیں ملی تھیں 2019 میں اسی کٹیگری کے اندر اسی کٹیگری کے اندر تو 2020 میں اگر اسی شیڈل کارس سے جو سٹوڈنٹ سے آپ 300 نمبر پر کافی کمفرٹیبل رہیں گے ESIC کی کالیج میں سیٹ لینے کے لیے in the course of MBBS coming to the اسی کٹیگری اسی کٹیگری میں جس کالیفائیڈ اینے کی 118 نمبر تک بھی سیٹیں ملی تھیں تو اسی کٹیگری میں اگر ہم دیکھتے ہیں with the score of 150 plus there will be a healthy chance to get the seat under the ESIC quota تو یہ ہم نے جللی سے بات کر لی کے اوپر ہوتا ہے کاؤنسلنگ میں انٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس IP certificate ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ جنرل سی ہم نے کاؤنسلنگ کی باتیں کر لی کیسے کاؤنسلنگ ہوگی کیا score ہوگا کیا cut off ہوگا اب تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں کافی سٹوڈنٹ میں اس کی صحیح سے information نہیں ہوتی ہے کہ اس کے لیے process کیسے کرنا ہوتا ہے کب سے کرنا رہتا ہے تو friend آپ کی جو ESIC کا جو کاؤنسلنگ ہوگی وہ تو آپ کے نیٹ کے exam میں کے بعد ہوگی most probably آپ لے کے چل سکتے ہو کہ جون کے second week سے آپ کی یہ سب notifications آنا start ہوگا وہ تب ہوگا اس سے پہلے ابھی کے ہم وہ کیا کرنا ہے last اس میں آپ یہ لے کے چل سکتے ہو کہ فروری بالکل فروری start ہو چکا ہے اس مند کے last تک ESIC کے website کو regular visit کرنا ہے ہم بھی چیک کر رہے ہیں جیسے اس کے اپڈیٹ آئے کا آپ لوگ کے سامنے بلکل بتائیں گے تو ESIC کے اوپر جا کے first of all ہم کو registration کرانا رہتا ہے کیسے وہاں پہ کیا رہتا ہے کیا limits ہیں کیا سے proceed کرنا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا discuss کر لیتے ہیں last date آپ کا یا وہاں پہ certificate نکالنے کے لیے یعنی کی apply کرنے کے لیے آپ بولو تو میر تک آپ کے پاس last date رہتی ہے جون سے پہلے پہلے تک آپ کے پاس last date رہ گئے تو جیسے notice آتا ہے آپ کو ESIC کی official website esic.nic.in کے اوپر جانا ہے وہاں پہ student link آپ کے option ملے گا url ملے گا اس student link کے اوپر جائیں گے وہاں پہ جا کے اپنا credential user id password بنائیں گے اور وہاں پہ آپ کو وہاں پہ fill کر دینا ہے fill کر دینا اس کا ایک print out نکال لینا ہے print out نکال کے بعد اس کے اوپر آپ student کی signature اور student کے parents کی signature دونوں کی signature لگتی ہے اور یہ signature کرنے کے بعد اس کے ساتھ کچھ documents آپ کو attach کرنے پڑتے ہیں جیسے دو اندر آتے ہو آپ SC ہو ST ہو OBC ہو تو اس کے بھی document آپ کو in close کرنے رہتے ہیں آپ کی last wage sleep ہے اس last salary sleep کو بھی اس کے اندر لگانا پڑتا ہے اس طرح کے آپ document کرنے ہیں فیلحال اگر اگر ایج limit کو پر بات کرو ہو گئے تو جیسے پہلے اس میں group A group B group C چلتا تھا اس سال کیا rules and regulation آتے یہ تب ہی پتا چلے گا جب آپ کے ESIC کی notification آ جائیں گے 2020 کے فروری کے last تک آپ کے آ جانے چاہیے تو یہ document attach کر کے form fill کر کے آپ nearest regional office میں جا کے اس کے بعد آپ کا process میں ہونے لگتا ہے بیچ میں آپ کا report چلی کیا progress چلی ہے کیا accept ہو گیا کیا آپ reject ہو گیا اس کو بھی track کر سکتے ہو online mode کے through آپ کو esic.nic.inq website پر جانا ہے اپنا user id password done اس کے بعد آپ check کر سکتے ہو کی آپ kia status as of now اگر بن کے آ جائے گا تو اس کو mention لکھ جائے گا اگر due to any reason وہ reject بھی جاتا ہے تو بھی آپ سے پرس جائے گا کہ reject ہو گیا ہے اور کس region کے وجہ سے ریجیکٹ ہوا ہے کیا اس کے پیچھے ریزن تھا وہ mention ہو کے آجاتا ہے ایک بار آپ کا IP certificate بن جاتا ہے آپ کو نیرے سینٹر جہاں پہ وہ مل ریجنل آفیس پہ جا کے فیزیل کی کلیک کرنا ہوتا ہے ایک بار آپ کے پار ہاتھ میں IP certificate آ گیا اس مل گیا ہے کہ آپ ESIC کوٹا کے اندر جا کاؤنسل کرا سکتے ہو تو ESIC کے اندر سے سیٹ لینے کے لیے ہم کو سب سے پہلا ہمارا ہوتا ہے وہ IP کا certificate ready کرنا ہے اس کے لئے سارے نورم اور documents کو فل فل کرنا ہے اور سب سے امپورٹن چیز ہے چاہیے تو اتنے کٹ آف کو بھی ہم کو نکال نا ہے امپورٹن کے ساتھ بی ڈی ایس کی کانسل کراتا ہے ESIC تو اگر آپ کم بھی آرہ ہے 500 سے کم نمبر آرہ آپ دیکھ ہو کہ سیٹ نہیں مل پار ہے تو 24 لاکھ روپے پر year کی ٹوشن فیس ہوتی ہے ESIC کی اور اس میں MBBS کرنے کے بعد آپ ESIC hospital میں 3 سال کا service bond ہوتا ہے یعنی 3 سال کی duty کرنی ہوتی ہے اس کا سٹائفن آپ کر سکتے ہو تو یہ سارے rules and regulation ہیں ESIC کے اندر counselling کرنے کے لیے فرین تو hopefully فرین جو بچے 2020 میں ESIC department کے اندر سے counselling کرنا چاہے جاؤ گے اس session کے بعد آپ رف idea مل جائے گا کس طرح سے counselling ہوتی ہے کیا ہم بتائیں اور کس طرح سے ہم کو اپنا IP کا certificate بنوانا ہے IP کا جتنا بھی certificate کا جو بھی کام ہے وہ سب آپ کی ESIC کی website esic.nic in کے اوپر اور ESIC کوٹا کی جو counselling ہوگی وہ MCC کے platform کے اوپر ہوگی mci dot nic dot mcc dot nic dot in اس کو پر آپ کی counselling ہوگی last year پہلے 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 آپ اس ایس کی counselling ہوگی تھی اور بچے اپنے score پہ کانسل کرائی ملا اور دیفرین کالیج ہوگیا اور اب بچے پڑھائی کر رہے ہیں تو اگر اچھا لگاؤ تو آپ لائک کر سکتے اپنے فرنڈ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہو کہ ان کو کچھ کانسلنگ پورچس ہے اس کے طرح کیسے جان ہے اور جتنا بھی آپ کانسلنگ کے ریگارڈنگ آپ کانسلنگ ملتا رہے گا جلدی ملتے ہیں ایک نئے شیشن میں جہاں پہ ہم اور جانیں گے نیٹ کی جاننگ کے بارے میں جس سے ہمارا نیٹ کا جو اگزام ہے نیٹ